کیسے علاق گزر رہے ہیں؟ فیلحال تو بڑا مشکل وقت چل رہے ہیں آہا ٹھیک ہے عام آدمی جو مزدور طبقہ ہے وہ تو پس گیا ہے نون لیگ سے میں خود بھی سپورٹ کرتا ہوں نون لیگ کو تو میری یہی خواہش تھی کہ یہ ڈیلیور کریں گے تو مگر ٹائم کم ہے ان کے پاس مقابلہ سخت ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے بساکھیوں میں انہوں نے حکومت بنائی ہے مگر اس علاق میں اگر انہوں نے حکومت بنائی ہے نا تو یہ سوچ کے بنائی ہے کہ ہم اللہ ہماری مدد کرے کہ ہم اسی جو ہے نا جو سال یا چھے ماہ کا عرصہ ہے کہ ملک کو تباہی کے دھانے سے بچا لیں وہ تین چار سال میں نہیں کر سکے یہ چھے مہینے میں کر دیں گے دیکھیں جی شباز شریف صاحب بہت ہی مینٹی جو ہے نا انسان ہے تو اچھا ہاں بالکل میں ذاتی دور پر شباز شریف کو بہت لائک کرتا اچھا پھر ٹھیک ہے یہ آپ کے سٹار پھر شباز شریف ہیں جی بالکل عمران خان بھی لوگوں کے سٹار ہے نا بھائی عمران خان سٹار تو ہے ویسے سٹار وہ دیکھیں لوگ ان کے فین ہیں ہاں ہاں سٹار ہے دیکھیں جو وہ دیکھیں لڑکے نے چپل پہنی ہوئی کپتان چپل میں آپ کو میں آپ کو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں سمجھ آجے گی سمجھ آجے آج مجھے آپ نا آپ ایک بندر لیں اور ڈگڈگی لیں اچھا ہی ٹھیک ہے ادھر تماشا لگائیں ٹھیک ہے آپ کو تماشا دیکھنے والے بڑے لوگ ہوں گے ایسے ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے اب جب کلیکشن کی باری آئے گی نا کلیکشن کی باری آئے گی تو آپ کو دو بندوں نے پیسے دینے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے پھر اگنز نے کرو اٹا پھڑ لے ہو اب خان صاحب کا ماشاء اللہ کراؤڈ تو بہت زیادہ ہوتا ہے مگر وڑ دینے والے کم ہیں ٹھیک ہے کیا آپ مثال دیتے ہیں کیسے لات چال رہے ہیں بس ایسے ہی ہیں یار کچھ بھی نہیں ہے اچھا تو یہ لات اچھے نہیں اب تو تبدیلی بھی تبدیل ہو گئی تبدیلی سے بھی اور بہتر بہتر ہو گیا کام یار تبدیلی آنے ہمیں تو میری تھی کہ یہ اچھا کریں گے لیکن ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ملا کوئی ریلیو نہیں آیا اوپر جا رہی ہیں چیزیں نیچے تو کوئی آئے نہیں اس کی بندے کی قوت سے ہی باہر ہوتی کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ یار جو بھی جو پہلے والے ایسے ہی تھے اب جو آئے ہیں وہ بھی ایسے ہی کاؤن کرے گا ہمارے ملکہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہمارے حالات نہیں بدلے کس لیٹر کو پسند کرتے ہیں آپ یار جو آئے ہیں یہ اچھا بن رہا تھا لیکن اب تو یہ بھی کچھ نہیں کر رہا یہ بھی کچھ نہیں کر رہا ہاں کیونکہ اگر کوئی ریزلٹ ہی نہیں آئے گا تو اب کیا درے جب کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں یوب دور کے بعد بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے کیسے اولاد چل رہے ہیں اولاد با ٹھیک ہے گدارہ ہو رہا ہے گدارہ ہو رہا ہے ہاں جی جو چینج ریلیف ملنے کی بات کچھ ملا آپ کو گرگی کتنے کی ہو گئی گرگی پانچ سو کی ہو گئی ہے پانچ سو کی کلو ہو گئی میں اسے گوشت خریدنے کیا تو میں پریشان ہو رہا تھا اس نے کہا جی جو رہان اور دستی ہیں وہ ساڑھے ٹھارہ سو روپے کلو ہے بارہ سو جڑا گیا ہے اور دوسرا گندہ جا گوشت گوشت نہیں ہے کھانے کے قابل وہ ستہہ 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 کیا کھائیں گے پروٹینز کیا سے آئیں گے گزارہ کریں گے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے مگے آئیے تیامت کی نشانی آئیے تیامت کی نشانی آئیے یہ نظام جو سے ہے غریب کو خراب کرتا جا رہا ہے آئی تی کو باہر پڑھو اور پر بے بنا لینے ٹھارہ سو روپے دیران کی ہوں دی گلامی گلامی دی کھالے کرنا لہ چار سال ہوگے گلامی کھارے کے انہاں کرتا ستہر سالہ نہیں چڑھے جنہوں نے کھالے ہے کسی دی گلامی دی بات کھال رہا ہے ہم غلام نہیں پڑھیں گے یہ نہیں پڑھیں گے سارا روپیہ دی کھا رہے ہیں چہوں سالیں کنہ کے کھاتے ہیں کٹوڑے کو ہائرکار ہر گلدہ یوٹرن ہر گلدہ یوٹرن دس سو چھرم آنی چاہیدی ہے گالک کر لگیاں میں آتے ہرانہ اے آدمی ایک لکھر پہ دیرانوی ملے دی کھان دیو بھی تھوڑی ہے لکھر پہ دیرانوی ملے دی کھان گے لاد کیسے ہیں کیا ہو گیا لاد بس آپ کے سامنے ہی ہے لاد مشکل ہو گئے ہیں مشکل غریب بندہ تو مر گیا نا کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں میں کوئی دس سال سے دس سال سے آپ کی آمدن میں یا آپ کے احساسوں میں کوئی اضافہ ہوا ہے جب سے شروع کیا نقصان نقصان آپ کو پتا ہے کہ پچھلی جو کابینہ گئی ہے ان کے دو دو سو فیصد اضافے ہوئے ہیں ان کے بڑی پارٹی ہیں ظاہر ہیں ان کے مالدار سامنے ہیں انہیں تو کہیں نہ کہیں سے آجے گا مال لیکن وہ بات غریبوں کی کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بس نہیں غریبوں کی کہا کرتے وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں بہت بڑا ہائی لیول پر ہر کوئی بزنس کر رہا ہے بزنس آپ کو ملک میں کیا نظر آتا ہے مستقبل کیسے بس اللہ ہی ہے اللہ بہتر کر دے دعا کر دینی چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ بہتر کر دے زندگی کیسے گزر رہی ہے بس دارگوڑی چال رہی ہے اچھا ملکی علاہ دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ہم ترقی کریں گے ہلا گلا ہوگا تو کیا ہم نے تو شیر کی دوم پکڑی ہوئی ہے ہاں ہلا گلا کر رہے ہیں ہم ہم کچھ نہیں کر دے بات اتنا ہم یہ سمجھے کہ وہ اچھے ہیں اچھا کریں گے کچھ دعا ہی کر دے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم کرے جاتا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے خیر سے جائے ملک میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں ہاں بہتری ہے یہ سر اچھا یہ آپ خوش ہے مواشری شباشی سے جی سر بہت خوش ہے میں اس میں مہنگائی اور بڑھ گئی ہے سر یہ حالات ایسے ہیں ہمارے ملک کی جو معاشر دی اس وقت پوری دنیا کے حالات کی برابر ہیں جس کی وجہ سے آگئے ہیں محسوس رہیں یار امران خان صاحبی تو یہی کہتے تھے کہ پوری دنیا میں میں کہتے تھے سر امران صاحب تو اور بہت کچھ کہتے تھے اچھا ہاں جی یار آپ اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں آپ سر ہم لیڈر کے ساتھ نہیں ہیں جو حالات ہمیں دکھا رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں کیا ملک میں ترقی آتی نظر آرہی ہے آپ کو جی سر انشاءاللہ ترقی ضرور ہوگی آئے گی آئے گی انشاءاللہ آپ کے لیڈر کون ہے ہم تو لیڈر ساری ہیں لیکن ہم سپورٹ کرتے ہیں ہم یہ نوازش رہے ہیں اوکی ملکو ٹھیک کہہ رہے ہیں واہ واہ حالات کیسے گزر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے شکر اللہ پر ملکی حالات کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا نظر آرہی ہیں ملکی حالات بہت دیادہ پریشانی آنے ہیں ہاں پریشانی آنے ہیں ہاں جی یہ پاکستان ساتھ دی چال رہا ہے میں نے برنا جو حالات لوگوں نے کر دی ہے نا اور کوئی سمائن نہیں آئے نیتہ سے کھوڑے ہیں ہاں نیتہ سے کھوڑے ہیں نا چلو نیتے ٹھیک کریں اپنی نیت کے کھوڑے ہوئیں گے نا تو ایسی آگی سے چیزیں آپ کو ملیں گی ہمال کا دالوں میں دار نیتوں پر آئے